شتر مرگوں نے کہہ دیا ہے جو کراچی زیو میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر تحفظ فراہم کیا جائے یا جیل منتقل بلوہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں اتنا خلاف ہو گئے ہیں شتر مرگوں کے ساتھ ان کو یہ پرابلم یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر نے مہنگا شتر مرگ کیوں خرید رہا ہے تو جا امیر کو پکڑ لے آپ لگے ہیں میں شتر مرگ خوب ہسی مزاق ہو رہا ہے اب آپ لکھ رہے ہو کہ نہیں ہمیں جی ڈی سی سے پرابلم نہیں ہے ہمیں زفر سے پرابلم نہیں ہم تو شتر مرگ کا مزاق ہڑا رہے تھے نہیں ہمیں پہلے انہوں نے تنقید نہیں کی تھی ہمارے خلاف کیمپین چلائی تھی جی ڈی سی کو بائیس ارب روپے مل گئے ہیں ایک روپیا نہیں ملا تھا اب ان سے بولو مافی مانگیں ڈیلیٹ کریں سارا جب حمزان کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے یہ کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم شتر مرگ کی دشمنی میں دس دن تک شتر مرگ کا مزاق ہڑاتے رہے تو بتائیں گے نہیں ہمارے پیج کی ریچ نہیں آ رہی تھی شتر مرگ کی تصویر لگا کے ریچ آ جاتی تھی تو ہم زفر عباس کو بھی گالی بکتے تھے شتر مرگ کو بھی گالی ہیں بکھ رہے تھے اس کی ایک آواز پہ کراچی کے لوگ باہر کیوں آ جاتے ہیں اس کی ایک آواز پہ پاکستان کے لوگ سپورٹ کیوں کرتے ہیں یہ کہتا ہے کہ سو روپے والا پھل غریب کو سو روپے میں ملنا چاہیے جو سرکاری ریٹ ہے چھے سو میں کوئی نہیں خریدے گا تو سب کے ریٹ سو پہ آ جاتے ہیں جس سے بچھتیے لوگوں کے گھروں کی پیاس اس کا نام ہے زفر عباس سر بھائی السلام علیکم علیکم سلام سر بھائی سب سے پہلیں بتائیں شتر مرگ کیا ہے شتر مرگ ایک پرندہ ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا صرف جی ڈی سی کی نفرت میں کہ جی ڈی سی کے فری ڈالیسی سینٹر کیوں چل لیں گلی گلی جی ڈی سی نے کراچی بھر میں فری ڈالیسی سینٹر کیوں کھول دی ہے فری لیب کیوں لگا دی ہے اربو روپے کی مشینے جہاں لوگ اپنے خون کے ٹیسٹ فری میں کرا رہے ہیں فری آئی ٹی سیٹی کیوں بنا دیا ہے فری او لیویل کا سکول کیوں بنا دیا ہے جہاں غریب کا بچہ پڑھڑا ہے ایک سی کے اندر اسپلٹ لگا ہوا ہے جی ڈی سی نے فری مردہ خانہ فری میت بس فری ٹرانسپورٹ کیوں چلا دیا لوگ اس میں فری میں سفر کر رہے ہیں کیوں یہ ہے نفرت کی وجہ یہ ہے جو اب ہمیں نظر آیا کیونکہ ہم آئیڈیس پہ جا کے دیکھ رہے ہیں نا کہ یاری کیمپین کونسی جو پورا رمضان کا پہلا عشرہ ہی جس کے پیچھے لوگوں نے لگا دیا بھئی آپ لگے میں شتر مر خوب حسی مضاق ہو رہا ہے اب آپ لکھ رہے ہوگے نہیں ہمیں جی ڈی سی سے پرابلم نہیں ہے ہمیں زفر سے پرابلم ہم تو شتر مر کا مضاق اڑا رہے تھے نہیں آپ شتر مر کا مضاق نہیں اڑا رہے تھے آپ ادارے کی ساکھ ڈیمیج کرنے کے لئے آپ نے محنت کی اب جب لوگ آپ کو لانتے دے رہے ہیں کہ یہ جی ڈی سی کے پروڈیکٹس ہیں اگر کوئی اور کر رہا تو بتاؤ کیوں اس کے پیشے لگے تو مو چھپانے کے لئے نہیں ہم تو مضاق کر رہے تھے کوئی مضاق نہیں تھا آپ نے شرارت کی اور ہر سال رمضان سے پہلے آپ ایک کیمپین چلاتے ہیں کبھی کہتے ہو ان کو زکاعت مت دو کبھی کہتے ہو ڈونیشن مت دو اب جب کچھ نہیں ملا اتنے زیادہ فلائی کام تھے یہاں پہ سیالکورٹ میں بھی فری ڈالیسے سینٹر چللا ہے جی ڈی سی کا فیصلہ باد میں ٹرانسپلانٹ سینٹر بن رہا ہے گردے کا فری میں تو جب آپ نے یہ سب دیکھا تھا آپ نے کہا ڈراما کوئی نئے انداز سے کر لی جائے نہ شتر مرگ بنینوں انسان کے اوپر کچھ ظلم کی آج تک نہ شتر مرگ انسان کو دیکھ کے کاٹتا ہے نہ شتر مرگ کے کاٹے سے مر جاتا ہے خیمے لگائے ہزاروں پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا گلی گلی ڈالیسے سینٹر کا سفر شروع کیا ہے انہوں نے سب دعا کر رہے تھے یہ تو فلاؤپ ہو جائیں اب دو دو سال ہو گیا بھائی سرجانی میں فری ڈالیسے سینٹر سمن آباد میں فری ڈالیسے سینٹر لیاقت آباد میں فری ڈالیسے سینٹر گلچنے اکبال میں ملیر میں سول جب ادار میں لیاری میں جدہ دیکھو فری ڈالیسے سینٹر کھلتے جا رہے ہیں آج وہاں پر لوگ آ رہے ہیں ہر ایک دن بعد ساترہ آزار روپے کیٹ لگتی ہے پورا جو علاج ہوتا ہے مریض کا ڈالیسے ہوتا ہے مہینے کا ڈھائی لاکھ خرچہ ہے سال کا ایک مریض پہ 35 لاکھ کا خرچہ ہے دس سال میں جانتا ہوں ان کی ملیٹن ڈبنگ بھی ہے میں ڈرتا ہوں بھائی میں آپ سے کیوں گلوں آپ کیا چاہتے ہو میرے بچے یتیم اور میری بیگم بیوہوں کے گھومیں یار آپ دیکھو دشمنی ہمارے دسترخان یا شتر مرک کی دشمنی میں کوئی ان کو ڈکیت بولا ہے کوئی ان کو فقیر بولا ہے شرم نہیں آ رہی ہے ابھی رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے یہ کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہم شتر مرک کی دشمنی میں دس دن تک شتر مرک کا مدھا کھڑاتے رہے اللہ پوچھے گا وہ رحمتوں کے دن تھے بھرکتوں کے دن تھے تم نے کوئی عبادت کی تو بتائیں گے نہیں ہمارے پیج کی ریچ نہیں آ رہی تھی شتر مرک کی تصویر لگا کے ریچ آ جاتی تھی تو ہم زفر عباس کو بھی گالی بکتے تھے شتر مرک کو بھی گالیاں بک رہے تھے شتر مرک کے کاٹنے سے کوئی مر رہا ہے تمہاری تنظیموں کو ڈونیشن دے رہا ہے تو اس کو چوم بھی رہے ہو نشانے امتیاز بھی پہنا رہے ہو ایوارڈ بھی دے رہے ہو اگر وہ سیڈ آگے ہیں غریبوں کا اچھا کھانا کھلا رہے ہو سیڈ کا تم گلہ کارنے کو تلگا ہو فتوے دے رہے ہیں فتوے کہہ رہے ہیں کہ جس نے اب میں نے کہا نہیں کرو جھوٹی چیزیں نہیں پھیلاو دین کہہ رہا ہے اچھا کھلاو غلط بات نہیں پھیلاو دین تو کہہ رہا ہے جو اپنے لئے پسند کرو لیکن صرف پتہ نہیں ہے ایسی کیا نفرات ہے مجھے نہیں معلوم دیکھیں ہماری یہ لائن جو ہے نا یہ یا تو بہت بری لگتی ہوگی کہ جی ڈی سی بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسلک کام کرتی ہے اگر یہ سن کے میرے کسی چاہنے والے کو برا لگ رہا میرا ڈونیشن بند کر رہا کر دیں ایسا تو نہیں ہے کہ شکر موک کا گوش کھانے کے لیے یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی جو تنقید کرتے ہوں ہمیں تنقید ونقید والوں سے کچھ نہیں ہے سادشیاں ناصر ہیں چیک کر لو ان کی آئیڈیاں جا کے بارہ مہینے سال کے گیارہ مہینے انتظار کرتے ہیں کب رمضان آئے اور کب تنقید شروع کریں نہیں سارا سال تنقید کرتے ہیں یاد کر رہے دو مہینے پہلے انہوں نے تنقید نہیں کی تھی ہمارے خلاف صبر چلے گئی ہے جتنے بھی شتر مرگ ہیں نا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں اتنے آجاؤ زفر بھائی کاٹو ہم منا بننے کریں گے ہمیں شتر مرگوں نے کہہ دیا ہے جو کراچی زیو میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر تحفظ فرام کیا جایا ہے یا جیل منتقل پر ہمیں سمجھ رہے ہیں ہم پہ حملہ نہ کر دیں اتنا خلاف ہو گئے ہیں شتر مرگوں کے بھائی ایسا تو نہیں ہے جو کراچی زیو میں وہ ہو یا آپ کاٹ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں کچھ لوگوں نے یہاں پر کھلایا ہے اگر وہ دوبارہ بھی آئیں گے تو ہم منہ نہیں کریں گے میں کہتا ہوں اگر سارا آپ ایدھن لے کے آئے جلنے پہو چلائیں نہیں جلنے والا مسئلہ نہیں تمہیں بند کر دیں گے پولیس اگر نے ہرن کاٹا کیوں قانون ہے نا نہیں کاٹ سکتے